جب آپ حوش پران پڑھیں گے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ شنکر جی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی پتنی کو ایک منطر دیا پاروتی جی کو اور پاروتی جی جب نہانے لگیں تو ان کے جسم سے ان کے شریر سے جو میل اور کچیل اور گندگی جو نکل رہی تھی اس میل اور کچیل اور گندگی سے انہوں نے ایک پتر بنایا بیٹا اور اس کا نام رکھ دیا گڑیش گڑیش کو تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی کو اندر مت آنے دینا میں نہا رہی ہوں میں اسنان کر رہی ہوں شنکر جی اپنے گھر آ رہے ہیں گڑیش تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں گڑیش کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ ہے اور شنکر کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا پتر ہے شنکر اندر جانے لگے گڑیش نے کہا کہاں جا رہے ہو شنکر جی نے کہا واہ گھر میرا مجھ سے پوچھ رہا کہاں جا رہے ہو میری بلی مجھے کو میاں گڑیش جی بولے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ کسی کو اندر مت آنے دینا میں نے بچن دیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن بچن بیکار نہیں کروں گا شنکر جی نے تلوار اٹھائی اور کہا مجھے میرے گھر میں جانے سے روک رہا ہے پاروٹی کون ہے تمہاری گڑیش نے کہا میری ماں شنکر نے کہا واہ پاروٹی میری بیٹی ہے میری بیوی ہے اور تو کہہ رہا میری ماں ہے میرا تو کوئی پتر ہے ہی نہیں تب گڑیش جی نے کہا کہ آج ہی تو انہوں نے بنایا ہے شنکر جی بولے بھگوان میں ہوں بنانا پاروٹی جی کو کیسے آ گیا ہے دونوں میں بحث چلی اور شنکر جی کو گصہ آیا انہوں نے تلوار مار دی اور اپنے بیٹے کی گردن اڑا دی اندر گھس گئے پاروٹی جی نے زد کی یہ تم نے کیا کیا میرے بیٹے کو میرے پتر کو تم نے مارا ڈالا اس کا ود کر دیا اب میں اس وقت تک تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک کہ میرے پتر کو تم جیویت نہ کر دو شنکر جی نے پورے جنگل میں اپنے پتر کی کٹی ہوئی گردن تلاش کی لیکن نہیں ملی کہنے لگے پاروٹی جی یہ کیا ہو رہا ہے ابھی تو میں نے گردن کٹی لیکن وہ گردن تو کہیں ملی نہیں رہی ہے راستے میں ایک ہاتھی چلا رہا ہے شنکر جی نے کہا اگر اس ہاتھی کا سونڈ کاٹ کر اگر میں گریش جی کے سر کی جگہ پہ لگا دو اور گریش جی کو زندہ کر دو تو چلے گا پاروٹی جی بولی کچھ بھی کرو لیکن پتر کو زندہ کرو تم شنکر جی نے ہاتھی کی سونڈ کٹی اور گریش جی کی گردن کی جگہ پر رکھ کر ان کو جیویت کیا تب گریش جی زندہ ہو گئے تھول کی تہہ جم گئی اس واقعے پر ہم نے بہت ڈھونڈا بہت تلاش کیا اس قسم کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث کے اندر بھی مل جائے تھا کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بتا سکیں کہ دیکھو یہ چیز ہمارے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے لیکن ہو بہو تو نہیں ملا لیکن اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ مل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سالوں سال کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی وہ دعا مانگتے تھے رب حبلی من السالحین اللہ مجھے سوالے بیٹا دے اللہ مجھے نیک بیٹا دے 99 سال کی عمر میں 86 سال 86 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو ایک بیٹا دیا نام رکھا اسماعیل جب وہ بیٹا تیرا سال کا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا سپنے میں کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تب اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا بیٹا تیار ہو گیا حضرت ابراہیم یوں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے میرے لختے جگر میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے تمہاری رائے کیا ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام نے فورا جواب دیا ابو جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر ڈالیے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی قبل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھوڑی بیٹے کی گردن پر چلانے لگے لیکن اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا بس نہیں اے چھوڑی تو اپنا کام نہیں کرے گی ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں چھوڑی کو حکم ہو گیا تو چلے گی نہیں آواز آئی بس بند کرو ابراہیم بس کرو تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور میں نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتا ہوں پھر اللہ تعالی نے جنت سے ایک دمبہ بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ پر دمبہ زبا کر دیا گیا میرے بھائیوں یہاں شنکر نے گلیش کی گردن اڑائی یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلائی وہاں گلیش کٹ گئے یہاں اسماعیل کٹے نہیں وہاں گلیش کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھی کاتا گیا یہاں اسماعیل کی جگہ پر دمبہ آیا ہے کتنی دھول جم گئی کتابوں پر اور زمانے گزرتے گئے اس واقعے کو جب ہم اس حقیقت کی روشنی میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ واقعہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کو یہ شنکر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام ہوں اور جس کو یہ گلیش کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم انہی کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہوں اور جس کو یہ پاروتی مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی ہاچ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کے ساتھ کلیر ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں کے سامنے دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ دھول کون صاف کرے گا جو کتابوں کے ذریعے چڑ چکی ہے گھر صاف کرتے ہو کپڑے صاف کرتے ہو پرپن صاف کرتے ہو کتابوں پر جو خورا فاتوں کی دھول جن گئی ہے اسے کون صاف کرے گا اللہ نے تمہیں فلٹر دیا ہے صاف کرنے کی چیز دیئے پاودر دیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس قرآن کریم کی کسوٹی پر رکھ کر اس دھول کو صاف کیجئے ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی طرح آپ کے سامنے کلیر ہوتی چلی جائے گی اسلام کی بنیاد جن پات چیزوں پر ہے ہندو دھرم کی بنیاد نہیں ہونی پات چیزوں پٹ گئی ہوئی ہے اسلام کی بنیاد ان پات چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ پنچم وستو اسٹی پر تھما وستو ایکم برہما دتی ناسٹے نیناستے کے انچن دتی وستو سسٹاں کرتاویا ترتی وستو دانم دکھتا چطورت وستو وردھاری پنچم وستو تیرتی آترا کرتاویا یہی سناتن دھرم کی بنیاد بتائی گئی کھرشن جی کہہ رہے ہیں ہائرچن سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے پر تھما وستو پہلی چیز ایکم برہما دتی ناسٹے نیناستے کنچن ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نانا قطعی نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں کھرشن جی ارجون سے کہہ رہے ہیں ایک ہی برہما کا رچتہ اور رشناکار ہے ایک ہی برہما ہے ایک ہی اس دنیا کا بنانے والا کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دتی ناسٹے دوسرا نہیں اس وشو کا نرمال کرتا ایک ہی ہے اس وشو کا بنانے والا ایک ہی ہے اس مہان جگت کا سوامی ایک ہی ہے دتی ناسٹے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نا نا قطعی نہیں ہرگز نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں یہ کھرشن جی ارجون سے کہہ رہے ہیں محمد و رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں شہادتی اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دتی بستو ساسٹانگ کر دبیا دوسری چیز ہائے ارجون ساسٹانگ کرو ساسٹانگ یہ بڑا عجیب جملہ ہے ہندو لوگ آج بھی ساسٹانگ کرتے لیکن ان کو خود نہیں پتا یہ ساسٹانگ کرتے ہیں کہ بیسٹانگ کرتے ہیں ساسٹانگ اس کو جب ملایا جائے گا تو پڑھا جائے گا ساسٹانگ اسٹ کے معنی سنسکرت میں ہوتے ہیں آٹھ ساسٹ اب ملائیے تو پڑھیں گے ساسٹ ساسٹ یعنی ساسٹ آٹ کے سات آٹ کے سات انگ ساسٹانگ ساسٹانگ آٹ انگوں کے سات دھرتی پر رکھ کر آٹ انگوں کو دھرتی پر رکھ کر ایشور کو پرسنے کرو آٹ انگ زمین پر رکھ کے کوئی بتائے آٹ انگ صرف سجدے میں ہوں گے بس کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں سجدے میں آپ جائیے ماتھا اور ناک کتنا ہے دو ہات کتنا چار اور دونوں گھٹنا کتنا ہوا چھے اور دونوں پیر ہٹ سا برہانٹ کا رچیتہ اور رچنا کار ایک ہے دوسرا نہیں یعنی ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں دوسری چیز ساسٹانگ آٹ انگ یعنی سجدہ کرو آج بھی بڑے جنگ گنگا ہے بنارس میں آ جائیے الہباد میں آ جائیے ہر دوار چلے جائیے پندت لوگ ساسٹانگ کرتے پورا ساسٹانگ ہے کی بیسٹانگ انگ کنوں کتنے ہیں تو کہنی لگے ساسٹانگ کیا ہوا پھر میں نے بتایا کہ لیڈر تم تو اپنے جیسے کہو گے حق بات تسلیم کر لینا ہر کسی بس کی بات نہیں جو جلدی قبول کر لے تم اپنی میننگ سے دیکھو ساسٹانگ ساسٹانگ کا ترتی یہاں کیا کہا اقام سلا نماز پڑھو تیسری چیز اسلام نے کیا کہی زکاة دو وعیتہ زکاة دو اور یہاں کرشن جی کیا کہے ارجن دان دو دان خیرات کرو یہاں زکاة وہاں خیرات چطورت وستو بردھاری چوتی چیز ورد اپاس روزہ یہاں چوتی چیز وسومی رمضان رمضان کے پورے مہینے کا روزہ والحج یہاں پانچوی چیز حج وہاں تیر تیار 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 کرو کسی پوطر شہر میں گنگا جلے شر بھوٹی جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو آگے کا مطلب بھلا عجیب وہ سمجھ نہ پڑے چاہ 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 کتنے گناہ گار ہو ایک ڈپکی لگاؤ پاپ دھل گئے جب جیسے تو اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے دھوبی کی بھٹی میں جس طرح کپڑے کا میلو کچھل صاف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تیرا بھی تیرے گناہ سب مٹ گئے آج ہاں جی اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنے گناہوں سے پھر سے اپنی زندگی کو کالا اور سیاہ نہ کر لینا